چھٹی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے سیدہ عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ نہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک تراوی کی نماز یہ تراوی عرف عام میں قیام اللیل حدیث میں قیام اللیل کی نماز تین دن تک رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ پڑھائی چوتھے دن آب صلی اللہ علیہ وسلم گھار سے باہر نہیں نکلے حالانکہ صحابہ اکرام کا حجوم لگ گیا آب صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر پھر آب صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت نکلے پھر آپ نے فجر کی نماز کے بعد حمد و صلاح کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ تمہارا رات کو یہاں آنا مجھ سے مخفی نہیں تھا مجھے پتہ تھا تم میرے انتظار کر رہے ہو لیکن مجھے خدشہ ہوا کہ یہ نماز تم پر کہیں فرض نہ کر دی جائے اس لیے میں گھر سے باہر نہیں نکلا میں نہیں چاہتا میری امت پر اس معاملے میں مشکت ہو تو سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ پھر معاملہ اسی طرح ان اٹینڈڈ رہا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے یعنی صحابہ اکرام علیہ وسلم رضوان پھر جماعت کے ساتھ اس طریقے سے احتمام نہیں کرتے تھے اور صحیح بہاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں ساتھ یہ ہے کہ سیدہ ابو حریرہ سے جو روایت ہے وہ کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدہ ابو بکر کے زمانے میں اور سیدہ عمر کے بھی شروع کے دور میں یہ معاملہ ان اٹینڈڈ رہا لوگ اپنی اپنی طرح جو ہے قیام اللائل پڑھ لیا کرتے تھے گھروں کو چلے جائے کرتے تھے کچھ گھار میں پڑھ لیا کرتے تھے پھر وہ ڈسین کا وقت آیا اور وہ ہے صحیح بہاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار دس نمبر حدیث وہ اسی چپٹر میں قیام رمضان والے چپٹر میں عبد الرحمان بن عبدالقاری کہتے ہیں کہ ایک رات میں سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کے ساتھ مزد نوی میں آیا تو دیکھا کہ بعض لوگ اکیلے اکیلے قیام اللائل کر رہے ہیں رمضان کا بعض لوگ ٹولیوں کی شکل میں ایک ایک حافظ آگے کھڑا کیا ہوا ہے اس کے پیچھے نیت کر کے مختلف جگہوں پر نمازیں ہو رہی ہیں یہ مزد نوی تھی جناب ادھر ہوتی تو لوگ مارنا شروع کر دیتے کہ جناب مسجد ہی ایک جماعت ہو سکتی ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو انہوں نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں تاکہ سارے اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لیں پھر انہوں نے عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو کو حکم دیا کہ لوگوں کو قیام اللہ علی رمضان کا کروائیں پھر وہی تابع کہتے ہیں کہ کافی دنوں کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نو کے ساتھ میں دوبارہ آیا تو دیکھا کہ لوگ قیام اللہ علی کر رہے تھے اور ایک امام کے پیچھے تو سیدنا عمر نے فرمایا نعم البدع تُحادی یہ کتنا اچھا کام ہے جو نیا میں نے شروع کیا یہاں بدت جو ہے وہ لغت کے معنوں میں ہے اور ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کے معنوں میں ہے لہٰذا اگر کوئی شخص کسی مردہ سنت کو زندہ کرے اور کہے کہ یہ کتنی اچھی بدت میں نے شروع کی تو یہ سیدنا عمر کی سنت ہے سنت پر بدت کا لفظ بولا جا سکتا ہے مردہ سنت کو زندہ کرنا مثال کے طور پر میں نے پگڑی پہننا شروع کی مجھے دیکھتے ہیں ہی دیکھتے ہیں کئی لوگوں نے پگڑی پہننا شروع کی تو میں کہہ سکتا ہوں نعم البدع تُحادی یہ کتنی اچھی بدت ہے نیا کام لغت کے معنوں میں رنیو کیا ہے میں نے سنت کو سیدنا عمر نے کہا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراوی جماعت سے پڑھائی تھی قیام اللہ علی تو میں نے بھی ایک امام کے بیچے ان کو جمع کر کے وہی سنت زندہ کی جیسے حضور بھی اکیلے امام ہوتے تھے یہ بھی ایک امام لہٰذا یہاں سے اس جواز پر فتوہ مل گیا کہ قیام اللہ علی پورا مہینہ رمضان مبارک کا ایک امام کے پیچھے مسجد میں ادا کیا جا سکتا ہے یہ جائز ہے افضل کی بات نہیں کر رہا میں جائز ہے بالکل جائز ہے کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے اس جسین پر اجماع ہو گیا صحابہ اکرام علیہم ردوان کا اور اجماع پر میری پوری گفتگو ہے اس کی حجیت پر مسئلہ نمبر اکتیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر پچاس منٹ کی اور دوسرا وہ حدیث بھی تم پر میری سنت اور میرے خلفہ راشدین کی سنت لازم ہے اس کے تحت بھی الحمدللہ سیدنا عمر کی اس جاری کردہ جو بات تھی اس پر اجماع ہو گیا الحمدللہ لیکن 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 تین لیکن یہ صرف جائز ہے کیونکہ اسی حدیث میں آگے ہے جو مولوی چھپا لیتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے جب فرمایا نعم البدہ تو حاضی ہی صحیح بخاری دوہزار دس نمبر دیز پھر آپ رضی اللہ تعالی نے ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ جو پڑ رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر وہ نماز ہے جو لوگ رات کو اٹھ کر آخری پہر میں پڑھتے ہیں اور سیدنا عمر کا اپنا عمل بھی اس پہ تھا آپ خود تو پیچھے نیت کیے نہیں ہوئے تھے آپ تو وہاں وزٹ کرنے کے لیے آئے تھے آپ نے خود تو معنی نماز پیچھے پڑی اور اس تعالی کو کہا اس سے بہتر عمل یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں سو کے اٹھ کر نماز ادا کی جائے وہ اس سے بہتر ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ حصہ چھپایا جاتا ہے اب یہ سیدنا عمر کا جو قول ہے ساتھ ہی اس حدیث میں یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا آئینہ دار ہے اور وہ فرمان الحمدللہ میں نے دھونڈ لیا ہے صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض کے بعد سب سے افضل نماز رات کے آخری حصے میں اٹھ کر نفل ادا کرنا ہے یہ سب سے افضل نماز ہے کیوں؟ کہ صحیح بخاری اور مسلم کے متفقہ لے حدیث ہے کہ جب آخری تہائی رات رہ جاتی ہے یعنی چھ گھنٹے کی رات ہو تو آخری دو گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائک اسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندہ آتی ہے ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں حتیٰ کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ندہ آتی رہتی ہے اس معاملے میں جو اسماء و صفات کا مسئلہ ہے وہ میں نے مسئلہ نمبر اکتالیس کے نام سے نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام کے اوپر ڈیٹیل سے ایک گھنٹے کی گفتگو کی ہے وہ میں یہاں پر بحث میں نہیں لانا چاہتا میں بار بار اس لئے بتا رہوں یہ چیزیں کوئی کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں سکپ کرتا جا رہوں تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان این ان احادیث کے مطابق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی منشاہ کے مطابق ہے لہٰذا اب یہاں پر دو آپشن بنے گے اب ان کو سمجھ لیں یہ سب سے اس کا امپورٹنٹ کنکلویون ہے کیامل لائل کا آپشن نمبر بن یہ ہے کہ رات کو عشاء کے ساتھ ہی کیامل لائل کر لیا جائے اور اسی میں افضل یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں جماعت کے ساتھ کیامل لائل کیا جائے جو ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر صرف اہل سنت میں سے اہل حدیث ہیں جنہوں نے الحمدللہ اس سنت کو زندہ رکھا اور میں اس پر ان کو اپریچیٹ کرتا ہوں ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائیوں کو بھی یہ چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کریں کہ رات کے آخری حصے میں کیامل لائل کا تراوی کا تحجد کا یا وطر چاروں نام ایک پر بولے جاتے ہیں اس کا احتمام کریں رات کے آخری حصے میں اور الحمدللہ یہ سنت بھی ہے سنن نبی دعوت جامعہ ترمزی سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں تین دن کیامل لائل کروایا اور رات کے آخری حصے میں کروایا یہاں تک کہ ہم نے سہری بھی بڑی مشکل سے کی یعنی بالکل تنوے فجر کے قریب ہم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ جماعت کے ساتھ کیامل لائل کرنا رات کے آخری حصے میں یہ تو ہو گیا آپشن نمبر ون آپشن نمبر ٹو جو ہے وہ ہے کڑوی گولی اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص خود گھر میں کیامل لائل کا احتمام کرے رات کے آخری حصے میں جماعت کے ساتھ مسجد میں نہ پڑے اس میں تین حدیثیں بہت امپورٹن ہیں پہلی حدیث سے ہی بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کاتب وہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی روایت انہوں نے جب روایت کی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تو صحابہ اکرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی آپ چوتھے دن باہر نہیں نکلے باہر صحابہ کا جم گھٹا ہو گیا اس کے بعد زید بن ثابت کہتے ہیں کہ چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزبناک ہو کر نکلے باہر غصے کی حالت میں مغببا لفظ انہوں نے استعمال کی غلب کی حالت میں غزب کیوں پوری امت کا خیال تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے گھروں میں جا کر کیا ملائل کرو کیونکہ انسان کا فرض کے نماز کے علاوہ نفلی نماز گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید فرمائی کہ جا کر گھر میں جا کر کیا ملائل کرو دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نفلی نماز کا کچھ حصہ گھروں میں ادا کیا کرو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں خیر و برکت فرمائے اور تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناو گھر میں نفلی نماز نماز ادا کیا کرو اور اس کی بڑی برکت ہے بچے دیکھ کر جو ہے وہ مائل ہوتے ہیں نماز کی طرف تو کوشش کرنی چاہیے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ فرز کے بعد نفل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سنتیں جو موکدہ تھی بارہ رکت وہ عموماً اپنے حجرے میں ہی ادا فرمایا کرتے تھے تو قیام اللہ علیہ بھی گھر میں ادا کر سکتے ہیں اس میں اب آپٹیمل سلوشن درمیان کا یہ ہوگا کہ جو لوگ خود حافظ قرآن ہیں اور قرآن کا ان کو اچھا خاصہ حصہ یاد ہے ان کے لئے افضل یہی ہوگا کہ وہ قیام اللہ علیہ اکیلے کریں رات کے آخری پہر میں اٹھ کر گھر میں اور جو لوگ قرآن پاک کے حافظ نہیں ہیں قرآن زیادہ نہیں جانتے ان کے لئے پھر یہ ہے کہ بہتر یہ ہے قیام اللہ علیہ وہ کسی ایسی مسجد میں کریں جہاں پر جماعت سے ہوتا ہو اور آخری پہر میں اور آخری پہر میں نہ ہو تو عشاء کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس کی اجازت بھی موجود ہے لہٰذا ہمارے جو اہلِ تشیعہ بھائی کے اندر یہ معاملہ آیا کہ وہ ترابی جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا نہیں کرتے گھروں میں وہ نوافل کا احتمام کرتے ہیں قیام اللہ علیہ کا رمضان کی آخری راتوں میں تو ان کا معاملہ بھی ہم اہلِ سنت کے ہاں بھی ان پر کوئی گریفت نہیں کی جا سکتی یہی وجہ ہے الحمدللہ ہرمین شریفین میں میری تین دفعہ حاضری ہوئی ایک دفعہ دوہزار پانچ میں جب میری حاضری ہوئی دوہزار دو میں رمضان مبارکہ مہینہ تھا تو قیام اللہ علیہ جب رمضان کا ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوران بھی لوگ تواف کر رہے ہوتے ہیں وہ تواف نہیں رکواتے کہ نفلی عبادت ہے لوگ اپنی قیام اللہ علیہ بھی کر رہے ہوتے ہیں امام کعبہ کے بیچے اور مطاف پورا خالی کیا ہوتا ہے انہوں نے تاکہ لوگ تواف بھی کریں کوئی ان کو تام نہیں کرتا کہ آپ یہاں تواف کیوں کر رہے ہیں جا کے ترابی پڑھیں اور یہاں بدبختی مارے ملک میں یہ مشہور ہے کہ جس نے قیام اللہ علیہ نہ کیا وہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتا صبح یہ بھی جھوٹ ہے یہ بھی لے لیں ان کے لیے فقی کہ بخاری اور مسلم کی متفہوں لے عدیث ہے وہ جو عدیث میں نے بیان کی تھی کہ حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اسی طرح انٹینڈن ماملہ رہا پھر سیدنا ابو بکر کے زمانے میں بھی لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے قیام اللہ علیہ پھر سیدنا عمر کے شروع کے دور میں بھی اور پھر بعد میں سیدنا عمر نے یہ ماملہ شروع کیا اس میں الفاظ آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صرف رمضان میں قیام اللہ علیہ کی ترغیب دلایا کرتے تھے حکم نہیں فرماتے تھے اور نہ تاقید کرتے تھے یہ کوئی فرض نہیں ہے نہ کوئی واجب ہے کوئی نہ بھی پڑے گنہگار نہیں ہوگا لیکن یہ کہنا جی جرہ ترابی نہیں پڑی اور روضہ ہی نہیں رہا سکتا یہ جھوٹ ہے یہ تو میرا خیال ہے مولویوں نے چندہ کٹھا کرنے کیلئے شاید یہ بات مشہور کیا کہ مسجد میں آئیں گے تو تب چندہ دیں گے یہ تو اب اس کی کنکلوجن کی طرف آتے ہیں کہ یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ قیام اللہ علیہ گیارہ رکت ہے دو جمع دو جمع دو جمع دو جمع دو اور آخر میں ایک رکت چاہے آپ اس کو دس رکت نوافل اور ایک وطر کہہ لیں یا آٹھ رکت نوافل اور تین وطر